موسیقی نمسکار دوستو OCN نیٹورک میں آپ کا سوابت ہے یوگی جی نے جو کچھ کہا ہے آج ہریانہ میں راہل گاندھی کے بارے میں راہل گاندھی کے پریوار کے بارے میں پریوار بھی ایک تو سمانجنک تھوڑا سا ایک شبد مانا جاتا ہے خاندان کے بارے میں کہا ہے اور جو انہوں نے چرچہ کی ہے رام اور روم کی اور جب راہل گاندھی اگر اپمانجنک طریقے سے کہتے ہیں پران پرتشتھا سماروہ کو کہ ناچ گانا ہو رہا تھا اور میڈیا جو ہے ہو اللہ کر رہا تھا اس کو دیکھ کر کے اس پر یوگی جی نے بے حد تیکھا پرہار کیا ہے اس پر چرچہ کریں گے کہ یوگی جی نے اگر ہریانہ کی بھومی سے جا کر کے راہل گاندھی کے خاندان کو لپیٹا ہے اس پر پرہار کیا ہے اس کے معینے کیا ہیں کیا ہریانہ میں متدان سے کچھ دن پہلے یوگی جی کا یہ پرہار کوئی سندیس اور سنکیت بھی دے رہا ہے اور کیا اس سے ہم جو تھوڑا بہت ہندو چھٹک رہا ہوگا بٹ رہا ہوگا اس کے دھروی کرن کا بھی ایک پریاس مانے دوسرا وشے بھی اتر پردیس سے ریلیٹڈ ہے یوگی آدیتنات سرکار سے ہی ریلیٹڈ ہے وہ اس معینے میں کہ ابھی دو دن پہلے افضیال انساری کے ایک بیان پر ایف آئی آر درج ہوئی تھی اور اب سماج وادی پارٹی کے ایک بیدھائک کے بیان پر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے سماج وادی پارٹی کے پرتی کچھ جیادہ سخت ہو گئے ہیں یوگی آدیتنات ایک آئیک کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ سماج وادی پارٹی کے جن پرتی نہیں دی جن میں میمبر و پارلیمنٹ بھی ہیں ریجس لیٹیو اسیمبلی کے میمبر بھی ہیں وہ پہلی بار تو اس طرح ہے کہ بھڑکاؤ بیان نہیں دے رہے ہیں یا کہنا چاہیے گیر جمعہ دارانہ بیان نہیں دے رہے ہیں پر اب ہی یہ ایف آئی آر درج کیوں ہو رہی ہیں کیا یوگی جی کوئی آنے والے بھوشی کی کچھ گھٹناوں کچھ پلاننگ کی سونگ لے رہے ہیں ابھی سے وہ سکتی کر دینا چاہتے ہیں ٹائٹ کر دینا چاہتے ہیں ان کے اسکرو اس کے بعد چلیں گے اسرائیل اسرائیل نے لیبنان کے بعد حزب اللہ کے پرمک نصر اللہ کے خاتمے کے بعد اب یمن پر ایک سٹرائک کی ہے اور یہ بہت بڑے سنکیت ہیں ایران کے لیے بھی ایران کے لوگوں کو بھی سمبودھت کیا ہے نیتان یاہو نے اور کہا ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں آپ کو لے کر کے فکر ماند ہیں ان وشیوں پر آج چرچہ کریں گے تو سیدھے جڑتے ہیں انپم مصراجی کے ساتھ اور چرچہ کو آگے پڑھاتے ہیں انپم جی بہت سواگت ہے آپ کا نمسکر نمسکر انپم جی میں سیدھا مائک آپ کو دے رہا ہوں اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں یوگی کے جو یہ تیکھے تیور ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں ایرانہ میں اس کے مائنے کیا ہیں مطلب کیا ہیں اور جب وہ کہتے ہیں کہ ناچ گانا تو آپ کے خاندان کا کام ہے تو ان کے نشانے پر ایکچول میں کون ہے تاکہ یوگی کے بیانوں کے بارے میں دو تین چیزیں جان لیں ایک تو یوگی اپنے اس طرح کے نیچے کبھی بیان نہیں دیتے ہیں یوگی نے جب بھی جواب دیا یا راہل گاندی کا دیا یا اکلے شادہوں کا دیا ہے آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کو آئی پی زنگ کا جواب دے رہے ہوں یا پھر کسی چھوٹے نیتا کا بھی جواب دے رہے ہوں یا پھر وہ کہ سب جمہو میں پانچ سباہ کرنے گئے ہمیشہ کو بھی پانچ سباہ ملی یوگی کو بھی پانچ سباہ ملی انہوں نے اپنی پانچوں سباہی جمہو میں کر ڈالی پڑوس میں وہ کشمین نہیں گئے یہ میں تائم نہیں ویس کرنا مجھ کو بزی آدمیوں مجھے معلوم یہاں ووٹ نہیں ملنا وہاں نہیں ملنا میں نہیں جاتا کشمین میں جمہو میں جو کہنا تھا کہہ کے چلیا اریا نا میں بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوا کہہ کی مطلب ترکی بہ ترکی جواب دیتے اقلی یادہوں نے ایک بار ان کو چیلنج کیا بھڑک گیا اقلیش کو تو ہم کو سکھاؤ گے اپنے باپ کی عزت نہیں کر پاس پھر آپ نے ابھی دیکھا اقلیش یادہوں نے جب کہہ دیا مافیا کہہ دیا مٹھا دیشوں کو تو انہوں نے بھی کہہ دیا سماجوادی پارٹی درندے کتے کی دو میں اس کے اقلیش چیلنج چانت ہو گیا ایک دن شانت ہو گیا تو سب کو سنمندے بھگوان جیسی باتیں کرنے لگے تو یوگی کو آپ نے مطلب آج تک ہتی قیمت کے گھر والے یہی کہتے ہیں کہ یوگی نہ کرنا بھلکایا ہوتا تو شاید ہتی قیمت فلاب ایسی کاروائی نہ ہوئی ہوتی تو مائی پوائنٹ اس یوگی بڑا دوٹھوک جواب دیتے ہیں اچھا راہو ایک دوسری بات اس میں یہ دیکھنے کی ہے کہ جہاں لوگ ایک معمولی مونسپیلٹی کے نیتہ سے لے کے راہل غاندی تک چن چن کے موڈی کو گالیاں دیتے رہتے ہیں ویسے یوگی کو کوئی نہیں آ رہی مطلب یوگی کا نام ہی کوئی نہیں لیتا دن رات موڈی چور ہے چوگی دار چور ہے فلا رہا ڈھکا رہا لیکن ایک شخص آپ کو نہیں ملے گا جو یوگی کو گالی دی کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ صاحب وہاں سے جس رفتار سے پھیکن جائے گی گین اس سے ڈبل افتار سے پیٹ کے واپس کی جائے گی تو صاحب یوگی سے کوئی نوڈج تھا راہل غاندی بھی اس بار یوگی سے نہیں ہل جائے تھے راہل غاندی جب راہ مندر کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی تین غلط باتیں کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں وہاں اڑانی امبانی تھی پچھلی بار تو کہہ رہے تھے اشوریہ رائے بھی تھی اچھا تکہ اشوریہ رائے کا کیا معاملہ ہے جب وہ اپنے پدیاترہ اب نکلتے ہیں اشوریہ رائے کی بات کرتے ہیں اشوریہ رائے کی ناچ کی بات کرتے ہیں جب وہ اپنی جن سبھاؤں میں جاتے تھے چناؤں میں اشوریہ رائے کی ناچ کی بات کرتے تھے کیا آپ بولتے ہیں ساتھ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ مطلب آپ کا کبھی اس پریوار سے اتنا چاہ سمدھ ہوا کرتا تھا اور مطلب آپ کی ماں وغیرہ وہاں پہ لاکے شادی وادی کرائے گی سب کیا گیا تو ایسے میں اگر آپ کا بچن فیملی سے کوئی بگاڑ ہو بھی گیا ہے تو کر لیے جو اب تا بچن کا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لیجئے ان کے گھر کی بہو کو بار بار اس طرح مطلب میری اکتم سمجھ کے بہاں رہی اس طرح کے محبت کی دکوانے جہاں پہ بہو بیٹیاں بھی نہیں چوڑی جا رہی اشوریہ رائے تو راجنیت میں نہیں ہے نا اس کو کیلو پینٹ رہے ہیں آپ بار بار تو بہرحال تو ایک تو یہ گلد دوسرے انہوں نے کا اڑانی امبانی وہاں سب پہنچے ہوئے تو تو اڑانی امبانی یہ اڑانی تو نہیں پہنچے تھے سب کو معلوم ہیں اشوریہ رائے بھی نہیں پہنچی تھی امبانی پہنچے ضرور تھے وہ پر پہنچے تھے دو کرونے کیاون لاکھ روپیہ لے کے پہنچے تھے دھائی کرونے کا انہوں نے دان دیا تھا اور تیتیس کلو گرام سونا چلایا تھا رنگوان کو تو صاحب یہ کرنے گئے تو وہ آپ کی طرح پیسہ کمانے نہیں گئے تھے نمبر دو نمبر تین انہوں نے ایسا کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ میلے میں الہاباد میں ارتکب میں انہوں نے ان کے پیر دھوئے تھے وہ پیر پوچھے تھے تو آپ کیا بات کر رہے ہیں ہر ایک دم سرے سے جھوٹ بول رہے ہیں لیکن اس میں وہ سیما کا اتکرمل کر گئے جہاں پہ جھوٹ بولنا تو ان کا ایک نیچر ہو گیا ہر بار جھوٹ بولتے ہیں پر سیما کا اتکرمل تب ہو گیا جب انہوں نے کہا کہ رام مندر میں ناچ گانا چل رہا ہے تو بھائیہ تم صفائی کا ویڈیو دیکھ کے بتا رہے ہو کیا یا تو ہی صفائی کا ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو سویرے ان کو یاد رہتا ہے رام مندر ہے تو یہ صفائی نہیں تھا یا یہ ہو جاتا رام مندر میں ایسا کوئی ناچ گانا نہیں تھا پہلی بات اب یہ یوگی کو یہ بات بری لگ گئی ظاہر سے بات ہے وہ ترہا تمتبایا ان کا جواب جبکہ ان کا نام بھی ہی راو گاندی کو بری طرح بلاسٹ کیا اور رام راجی اور روم راجی کا انتر بتایا اور تین سو ستر کشمیر سب میں وہاں نے لپیٹا لیکن انت میں وہ کہتے ہیں کہ یا ناچ گانا تو تمہارا خاندانی پیش آ رہا ہے اب ہم بھی جانتے ہیں کہ صاحب ہم نے نہ اندرہ جی کو ناچتے دیکھا نہ جوال لاندیرو کو ناچتے دیکھا نہ راول گاندی کو ناچتے دیکھا نہ راجیب گاندی کو ناچتے دیکھا تو یوگی کس پہ نشانہ لگا رہے ہیں ظاہر زی بات ہے لیکن ایک بات پھر سے ثابت ہو گئی کہ صاحب یوگی کے سامنے پڑھنا خضر زکالی نہیں ہے اونگار جی نہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں ابھی آپ نے کہا تھا کہ جب نرنائک بھرماستر کا پریوک کیا اخلیش یادو کے خلاف تو اس کے بعد اخلیش شانت ہو گئے تو کیا راہل گاندی بھی شانت ہو جائیں گے اس خاندان والے بیان کے بعد یا ابھی اور سننے کی ان کی اچھا رہے گی راہل گاندی دو دو بار کوٹ میں معافی مان چکے ہیں ایک مارد مقدمے میں سجا ہو چکی ہے ان کو انگرد بولنے کے لیے چوتھا مقدمہ ان پر چل رہا ہے جب وہ اب نہیں شانت ہو گئے تو تب کیا شانت ہو گئے راہل گاندی سب عزت برزتی سے پریوٹ چکے ہیں ایک دم مطلب وہ اس سے ایک دم بیان جا چکے ہیں راہل گاندی نے پتا نہیں یوگی کا بیان سنا بھی ہوگا کی نہیں سنا ہوگا راہل گاندی کو ان کے جو ان کی اردگرد کوٹری ہے وہ صدی ہوئی باتیں بتاتی ہے صدی ہوئی باتیں کہلاتی ہے تو ابھی ہو جا کے امریکہ میں کہہ آئے کہ سرداروں کو پکھلی بہننے کی اجازت نہیں ہے یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں راہم مندر میں ناج گھانا ہو رہا ہے تو صاحب وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھئی اپنا اپنا مقدر ہے اس کے بعد بھی چار آدمی آپ کی پیچھے کھڑا ہوا ہے پر اس کا کوئی بے سر ایک دب بے سر پیر کی باتیں سنا یوگی کو اگر ہریانہ میں میدان میں اتارا گیا ہے تو اس کا ایک مطلب بھی ہے صاحب تو اس میں کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے تین چار دن میں کچھ بدلاؤ ہو سکتے ہیں کیا جمین پر حالانکہ لوگ تو جب من بنا لیتے ہیں تو اس میں آخری سمیں پر بدلاؤ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ہم اور آپ تو اتر پردیش کے ہیں جہاں ایک دن پہلے بھی فیضہ بدلتی ہوئی ہم نے دیکھی ہے ایک رات پہلے بھی فیضہ بدلتی ہوئی دیکھی ہے بہت سارے چناؤں ہیں دیکھیں ہریانہ کا چناؤں کچھ اس طرح کریں اس میں اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہاں دس سال کی انٹین کمننسی ہاری ہے آپ ہاری ہے آپ نے لوگ سب ہاں میں بھی اس چیز کو دیکھا اور دکت سے بھی آرہی دکت یہ آرہی ہے کہ صاحب کانگریز اپنی جیت کو لے کے اس قدر سنشت ہو چکی ہے اس قدر گھمڑ میں آ چکی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہڈا سے لے کے شیل جا سے لے کے سورجے والا سے لے کے تینوں اپنے آپ میں مکمتری بن گئے اور آپ اس میں لڑائی کر رہے ہیں تو کبھی کسی شو میں شیل جا نہیں آتی تو کبھی شو میں سورجے والا نہیں آتے ہڈا صاحب الگ اپنے بیان دے رہے ہیں ویدھائی کے سب وہاں کوٹا بات رہے ہیں کہ سب ہم کو دو لاکھ نوکری کا تین لاکھ نوکری کا بادہ ہو گیا ہے اور میرے حصے میں دو ہزار نوکری آئی ہے کوئی کہہ رہا ہے میرے حصے میں پانچ ہزار نوکری آئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم کو واتس ایپ پر اپنا رولنبر لکھ کے بھیجنا تمہارا سیلیکشن ہو جائے گا اس سب کے اوپر راحل گاندی کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں ساری جاتیوں کو دیکھ کے سیلیکشن ہوگا نوکری کا ارے بھئیا کوئی میرٹ کی بات بھی کرے گا کوئی اگزام کی بات بھی کرے گا جاتی دیکھ کے اور واتس ایپ پر سیلیکشن ہوگا کیا بہودی باتیں ہو نہیں میری سمجھ کے باہر ہے دوسرے وہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ سمارٹ میٹر جو لگے اکھال کے ٹھیک دیں گے اور آپ کو بھیجری چوری کرنا آسان ہو جائے گا تو کوئی کہہ رہا ہم بھیجری فری کر دیں گے تو بچی تر بچی تر وہاں پہ وادے ہو رہے ہیں جو وادے ابھی ہمارچال پردیش پہ جھٹلائے گئے وہی وادے پھر سے ہو رہے ہیں ہریانہ میں تو وہاں پہ سبب ووٹنگ پیٹرن نہ لگے جات اور گیر جات کا بھی ایک دروی کرل دیکھنے میں آ رہا ہے لیکن کانگریس کو دیکھنا ہوگا کہ اتی آتر وشوات کا شکار اس کا حال چھتیس گل جیسا نہ ہو گیا چھتیس گل وہ مان کے چلے صاحب ہم تو جی تھی گئے چھوٹی چھوٹی ایک دم مائکرو لیول پہ جا کے بات کر رہے ہیں لوگوں سے ایک تو جہاں سب بڑے بڑے نتاؤں کا موڈی کا مشاہ کا یوگی کا ان لوگ کا دورہ چل رہا ہے طوفانی دورے چل رہے ہیں ان لوگ اپنی بات کر رہے ہیں دوسری طرف چھوٹی چھوٹی ایک دم بلوک لیول پہ محلے لیول پہ چھوٹے چھوٹے لیول پہ میٹنگ بھی جل رہی ہے تو ایسے میں اگر حریانہ میں کوئی چھوٹوانے والی بات ہو جائے تو بہت بڑی بات نہیں ہوگی چلیے صاحب یوگی کی بات ہو رہی ہے تو یوگی کے پردیش کی بھی بات کر لی جائے افجال انساری نے ابھی ایک بے حد آپتی جنک بیان دیا تھا کہ صاحب جو مٹ ہیں جو مندر ہیں ان سب میں جو ہے بھکا بھک گانجہ پیتے ہیں سادھو سنت مٹھا دھیش اور ایک مالگاڑی جو ہے وہ کمب میں گانجہ بھر کر کے بھیجی جائے یعنی آپ کی نگری بھیجی جائے پریاغ راج کمب سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ایک مالگاڑی پوری گانجے کی بھر کر کے وہاں پر بھیج دی جائے تو جاہیر ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے تین سو ترے پن تین کے تحت بی این ایس کے تحت یہ معاملہ درج ہوا ہے اور ایک اور معاملہ صاحب جس میں یہ محبوب علی ہیں انہوں نے تو کہہ دیا کھلے آم کے مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے ہم بہت جلدی ہندووں کو سبق سکھانے والے ہیں یہ سماجبادی پارٹی والوں کے کچھ دماغ ہل گئے ہیں کیا جب سے یہ سینتی سیٹے آئی ہیں یا کچھ جیادہ ہی آور کانفیڈنس ہو گئے ہیں کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں دوسرے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ کچھ چھٹ پٹ تو ہم پہلے بھی سنتے تھے سماجبادی پارٹی کے مافیا قسم کے لوگ دوسرے لوگ بد جبانی کرتے ہوئے گیر جمعہ درانہ بیان دیتے ہوئے ان کے لیڈر ہی دیتے رہتے ہیں اکھلیش بابو تو یہ بھی دے رہے ہیں یا ادھر کچھ جادہ تیورتہ بڑھی ہے اس طرح کے بیانوں کی اور ایف آئی آر اگر لوج ہو رہی ہیں تو اس کا ہم کیا مسئلہ نکالیں یوگی عدتنات بہت سختی کے موڑ میں ہے کیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی ٹاپ کا نیتہ بیان دیتا ہے تو اس کے بعد جتے اس کے فالورز ہیں اسی روح میں بیان دینے لگتے ہیں جب سونیا گانی نے سب سے پہلے یہ موت کا سوزاگر یہ سب باتیں شروع کی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا نیچ چائے والا دریتے سب بیانے شروع ہو گئے تو جب اخلیش آدو اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے فاتی والے بھی دینے لگتے ہیں جہاں تک افضال انساری کے بیان کا سوال ہے یہ دیکھیں جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یوگی کبھی اخلیش کے نیچے کسی کو جواب دیتے ہی نہیں انہوں نے کیا کیا افضال انسار اقلاب اف آئی آر لکھوا دی اور آج انہوں نے یہ جو سپاہ ودایا کا محبوب علی ان کے قلاب بھی اف آئی آر لکھوا دی دیکھیں اف آئی آر کو پہلے آپ سمجھیں یہ معمولی چیز نہیں ہے ایک ہے پہلی بات جو بھارتی نیا ہے صحیح تھا جو کیا آئی ہے آئی پی سی کی جریعہ تو اس میں ایک ہے دھارہ آئے تین سو ترپن تین سو ترپن کہتی ہے کہ جب آپ مس انفارمیشن یعنی گلس سوچنا پھیلاتے ہیں تو وہ تین سو ترپن دھارہ لگتی ہے پانچ سال کی سزا ہے تین سو ترپن کی ایک اپ دھارہ ہے تین تین سو ترپن تین وہ کہتا ہے کہ جب آپ مس انفارمیشن یعنی گلس سوچنا پھیلاتے ہیں کسی دھرم کے سمبندے کسی دھارمک پلیس کے سمبندے دھارمک لوگوں کے بارے میں تب تین سو ترپن لگتی ہے تین سو ترپن تین لگتی ہے تو تین سو ترپن تین ان پہ ٹھوک دی گئی ہے افضال افضاری پہ اور اب جو پر بھی ہو گیا محبوب علی اس میں جو دیکھنے والی بات ہے امکار سر وہ یہ ہے کہ آپ طور پہ پولیس یہی کہتی نہیں تھی صاحب ہم کو کوئی شکایت نہیں ملی ہم تو اف آئی آر کرنے کے لئے باٹھے ہیں کوئی لکھانے ہی آیا ہی نہیں ریئرسٹ آف ریئر کیس میں ایسا ہوتا ہے یہ پولیس سوتہ زنگیال لیتی ہے سیلف کانگنیزنس لیتی ہے حالانکہ اس پہ کوئی روک نہیں ہے اسے لینا بھی چاہیے کرنا بھی چاہیے پر پولیس کرتی نہیں ہے پر افضال افضاری اور محبوب علی دونوں ہی معاملوں میں پولیس نے سوتہ زنگیال لیا ہے کسی نے اف آئی آر نہیں دکھائی ہے پولیس نے سوتہ زنگیال لیتے ہوئے دونوں کے قلاب اف آئی آر درش کر لی ہے یہ بڑی بات ہے اس کو سمجھ لے آپ پہلی بات دوسری بات یہ کہ جو افضال افضاری اپنی حیثت سوٹ کے بول رہے ہیں تو وہ پہلے بھی صاحب ان کا تو وہ تو پہلے ان کو آئیوں کے ٹھہرایا جا چکا ہے ان کو تو سزا ہو چکی ہائی کورٹ سے سزا ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے ریلیف پائے ہوئے ہیں اس نے سانسد بنے بیٹھے ہیں اب یہ مقدمہ اور ٹھک گیا اوپر سے ایم پی ایملے کورٹ پہ ان لوگ کے مقدمے چلتے ہیں سال بر میں فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ اکلیش یادوں بول رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے صاحب ہم بھی بولیں گے بولتے جا رہے ہیں دوسری بات اب آپ آتے ہیں محبوب علی کے بیان محبوب علی کے بیان کو بہت گم بیٹا سے لینے کی ضرورت ہے محبوب علی امروحہ سے پانچویں بار کی ویدائیت ہے پانچ بار سے ان کو کوئی نہیں ہرہا پانا اس کا کارڈ سمجھ لیے امروحہ میں جو مسلم پوپلیشن وہ بہتر سے چوہتر پرسن ستر پرسن کر چکی ہے یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے نگینہ میں دیکھا ستر پرسن پہنچ گئی تو اب محبوب علی نے جو کیا ان کے ایف آئی آر ہو گئی اس کا اپنی جگہ ہے لیکن یہ بات سوچیں محبوب علی جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے وہ بدرود نجبل کی سیٹ سے لے کے محبوب علی کی سیٹ تک ایسی ہماری دھیڑ ساری لوگ سوا سیٹے اور دھان سوا سیٹے تیار ہو گئی ہے جہاں پہ مسلم بہومت اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ ان کو ہرا ہی نہیں سکتے یہ صرف وہ صرف اپنی کمیونٹی کے ووٹ سے جین جائیں گے محبوب علی کا بیان ہماقت ہے محبوب علی کا بیان دوسہاس ہے محبوب علی کے بیان کو پھر بھی سیدسلی لینے کی ضرورت ہے کیونکہ محبوب علی کا بیان حقیقت بھی ہے سجدی ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ صاحب تجھے سمجھ نہیں آتا محبوب علی یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری جنسنکیہ اتنی ادا ہو گئی کہ ہم تم کو دیکھ لیں گے اس کے بعد وہ توقیر رضا یہ کہتے ہیں کہ ہماری جنسنکیہ اتنی ہے کہ اس کا ایک پرسن بھی زمین کے اتر آیا تو موڈی بھاگے بھاگے پھریں گے تو وہ اکبر وہ ایسی کہتے ہیں پندہ میٹ لے پولیس اٹھالو تو ہم تم لوگ کو دیکھ لیں گے تو پھر کوئی کہتا ہے ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے تو پھر وہ وارث پڑھان کہتے ہیں یا ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس طرح کے بیان جب آپ لوگ لگاتار دے رہے ہیں اور بعد میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہندووں کو ڈرا رہی ہے تو مجھے ہسی آتی ارے ڈرا تم یہاں تم رہے ہو نا تمہاری باتوں سے ڈر پیدا ہو رہا ہے تو یہ بات سمجھیں ساٹھ پیسٹھ سال سے آپ نے جو راجنیت کی جو مسلم ووڈ بینک بنا کے ہو جس طرح کے بیار بازی کر کے ہو جس طرح کی حرکتیں کر کے ہو جس طرح کے پردرشن کر کے آپ نے راجنیت کی اسی کے جواب میں سامنے ایک ہندو ووڈ بینک بنا بیٹا ہوا ہے اور اب آپ بخلال ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہوں چلیے صاحب سیدھے چلتے ہیں اسرائیل اسرائیل کیا کر کے مانے کا سب کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا ہے ایک چرچہ تو یہ بھی چل نکلی ہے کہ اسلامی آتنک وعد کا خاتمہ اگر کوئی کر سکتا ہے اس دنیا میں کرے گا کہ نہیں لیکن شروعات تو کر ہی دی ہے اور اس کا نام بنجامن نیتانیاہو ہے ابھی نصر اللہ کا خاتمہ کیا ہے ان کے کچھ کمانڈروں کو نپٹایا ہے آج سوچنا آئی ہے کہ حماس میں جو لیبنان کا چیف تھا یعنی لیبنان ڈیسک الگ بنا رکھی تھی حماس نے اس کا جو کمانڈر تھا اس کو بھی نپٹا دیا ہے اور اس سے بھی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل سے قریب 2600 کلومیٹر دور یمن میں کچھ بجلی سینتروں کو کچھ ایندھن کے سینتروں کو کچھ لوجسٹک کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کے کچھ چتر بھی آئے ہیں میں جرا وہ درشکوں کو ساجہ بھی کر دوں تاکہ جو کہہ رہا ہوں وہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں کہ یہ کتنا بڑا حملہ تھا اسرائیل کی طرف سے یہ وہ اٹیک ہے یہ ہوتھیوں پر اٹیک کیا گیا ہے ان کے ٹھکانوں پر اٹیک کیے گئے ہیں کچھ ایندھن کے پلانٹ تھے کچھ بجلی سینتر تھے تو میرا اسپیسیفیکلی یہ سوال ہے انپم جی ایک تو یہ کہ جو یہ اسلامی کاتنکواد کو ختم کرنے کا اگر بیڑا کوئی اٹھا سکتا ہے تو بینجامین یہ نیتانیاں ہو ہو سکتے ہیں انہوں نے شروع کر دیا ہے مطلب باقی تو اور کتنے لوگ آتے ہیں نہیں آتے ہیں اور یہ کیا روپ اور صوروپ لے گا اور اس کے کتنے خطرناک ہمیں نتیجے دیکھنے کو ملیں گے پوری دنیا میں اور کیا تیسرا وشویت دیس سے شروع ہو سکتا ہے اس کے بہت سارے مطلب ہم پریشن پوچھ سکتے ہیں لیکن ایران جو ایک طریقے سے ان سب آتنک وادیوں کی ماں ہے جو ان کو دودھ پلا رہی ہے اس ایران کی تو اسرائیل سے دوری ہارڈلی ڈیڑ ہجار کلومیٹر ہی ہے پندرہ سولہ سو کلومیٹر کی دوری پر اس کے تیل کے بندار بھی ہیں دوسرے رن نیتک ٹھکانے بھی ہیں وہ اگر چھبیس سو کلومیٹر یمن میں بڑی کارروائی کر سکتا ہے تو وہ ایران پر بھی بمبارڈمنٹ کر سکتا ہے اور آج یہ بھی سوچنا ملی ہے کہ نیتانیہو نے ایران کی جنتہ کے نام ایک سندیس بھی جاری کیا ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ دیکھیں نیتانیہو نے لیبنان پر بھی حملہ کرنے سے پہلے سندیس جاری کیا تھا انہوں نے کہا ہم یہاں صرف حضب اللہ کے لئے آئے ہیں انہوں نے ہماس کے لئے بھی گازہ پٹی میں بھی نسندیس جاری کیا تھا کہ صرف حماس کے لئے آئے ہیں پہلی بات سمجھیں آج آپ بہت دنوں سے گازہ پٹی کی بات نہیں سننے کارروہ یہ گازہ پٹی میں رافہ بچا تو اس پر قبضہ ہو گیا گازہ پٹی اسرائیل کا قبضہ پوری طرح سے مکمل ہو چکا ہے پورے گازہ پٹی من کا قبضہ ہو چکا وہ گھرگر تلاشی چل رہی ہے اور ہماس کے جو آتنکی ہیں جھونے جا رہے ہیں تو ایک بار انہوں نے گازہ پٹی میں ہماس کو نے پٹا دیا تو اب انہوں نے اپنا اگلا رکھ کیا انہوں نے صاحب لیبنان میں حضباللہ کا نے پٹا دیا ہے گازہ اچھا ہماس تو ایک آتنک سنی آتنک وادی سنگٹھن تھا حضباللہ جو ہے وہ ایک شیع آتنک وادی سنگٹھن ہے اور یہ پوری کی پورتہ ایران کی دوارہ پوشت ہے ان کو پیسے بھی ملتے ہیں ہتیار بھی ملتے ہیں اور تو لوجسٹکل ٹریننگ بھی ملتی ہے یہاں تک کہ جب حضباللہ کے پیجر پٹے ہو جو پیجر بلاسٹ ہوا تو اس میں ایران کا جو وہاں پہ راجدود تھا ہے لیبنان میں اس کی دونوں آکے چلی گئی تو سوال یہ کہ صاحب حضباللہ کے پیجر ایران کے راجدود کے پاس تاکیوں تو کھولیام ان کو سپورٹ کرتے ہیں حضباللہ کے جو چیف ہے وہ خامنے جو ایران کے سر وہ چنیتا ہے ان کے بڑے خاص بتائے جاتے ہیں روز ان کی فوریگراف چپتی ان کے ساتھ حماس کے مکھیا بھی بڑے خاص بتائے جاتے تھے لیکن آپ نے دیکھا ان کو ایران میں گھس کے مار دیا اسرائیل نے ان کو نپٹا دیا اور اب ان کو بھی ختم کر دیا تو سب بات یہ کہ گازہ میں حماس کو نپٹانے کے بعد آپ لیبنان میں حضباللہ کو نپٹا دی اور اس کے بعد آپ یمن چلے آئے ہوتی کو مارنے کے لیے ہوتی بھی جو ہیں یہ شیعہ ملٹنٹس ہیں یہ شیعہ ملٹنٹس ہیں اور ان کو بھی ایران کا سپورٹ ہے تقریباً تین سال تک سعودی اران نے ان کے دھوا دھار بمباری کی دھوا دھار بمباری کی لیکن وہ ہوتی ریبلز کو ہرانی پائے سعودی عرب جب بھی آتے تھے ان کے جو جسے کہنے اے فوس ہے مہت ویل ٹرین اٹھتی نہیں تھی اور زیادہ تر وہ مدرسوں پہ بم گرہ دی تھی وہاں بچے مارے یاتے تھے عورتیں مارے بہت لوگ مارے گئے لیکن آپ ہوتی ریبلز کو کمزور نہیں کر پائے کیونکہ ہوتی ریبلز کو لگاتا ہے بگلتے ہیران کے سپورٹ بھی آتا رہا ہے تو صاحب یہ ہو گیا کہ ہواس ہو گیا ہزباللہ ہو گیا اور ہوتی کی باری ہے اور اگر اس کا آپ کو سب سے مزیدات دیکھیں ایک دو چیز اس پہ دیکھیں لیکن جو دنیا جو لوگ اس کو روکنا چاہتے ہیں جو آتنگ کو بنا کر رکھنا چاہتے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں لیبرل سیکلر کی جو ان کو کور فائر دیتے ہیں وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو برشت ہے اور ان کو لگتا ہے ید رک جائے گا تو ان کو برشتہ چار میں سزا ہو جائے گی تو اس لئے وہ ید رکنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ صاحب ہماس نے ابھی اسرائیل میں نومبر میں جس طرح کی حرکتیں کی تھی ان کے دھائی سو لوگوں کو اٹھا لے گئے تھے لڑکیاں عورتیں اٹھا لے گئے تھے بچے اٹھا لے گئے تو وہ ان کو ٹک کا بہ ضروری تھا حضب اللہ اچھا ہماس تو اس طرح ہے جو نورت اسرائیل ہے وہ ادھر کی طرح اگر آپ نقشہ دیکھیں گے تو لیبنان ہے تو لیبنان سے لگاتار یہ حضب اللہ جو ہے راکٹس ٹھیک رہا تھا تو تقریبا پچاس ہزار یہونیوں کو نورت اسرائیل چھوڑ کے سرکشی جگہوں پہ جانا پڑا تھا تو ان کو بھی سبگ دینا سہی تھا اب ہوتی نے بیس بار میزائل مار دی انہوں دو ہوتی پہ بھی اٹاک کر دیا تو سوال یہ ہے کہ ہماس نے پڑ گیا حضب اللہ نے پڑ گیا اور ہوتی کی باری ہے اور اس کا سب سے مزہدار پہلو آپ کو امکار سر دیکھنا ہے تو آپ وہاں پاکستان میں دیکھیں پاکستان میں نصر اللہ کے کی موت کو لے کے ماتب منایا جا رہا تھا اور بھیانک پردرشن ہو رہا تھا اور پاکستان کی پولیس نے آسو گیس کے گولے چھوڑے اور لاتی چارج کیا بات کو سمجھنے کی کوشش کی گئے لہنہوں میں دس ہزار آدمی نکلا کشمیر میں آدمی نکلا پورے بھارت میں نصر اللہ کی موت کا جگہ جگہ ماتب ہوا پر ایک بھی جگہ لاتی چارج نہیں ہوا پاکستان میں لاتی چارج کہ ہوا پاکستان میں لاتی چارج اس لے ہوا پاکستان کو سمجھنے کی یا یہ نیتان یاؤ ایک ایک کر کے آتن کے سارے اڈی نفٹا ہو رہے ہیں تو کم سکر ہم لاتی چارج کر کے نیتان یاؤ کو بتا دے بھائیہ ہم تمہارے ساتھیں ہمارے اوپر مت برس کھڑا جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھر کے آنگر میں ایک بہت بڑا پیڑ تھا نیم کا اب وہ ہر ڈیڑھ دو سال میں اس کی ٹہینیاں اس کے تنے اتنے بڑھ جاتے تھے کہ وہ ہر طرف سے لٹک جاتے تھے تو بچپن میں ایک شبد ہم سنتے تھے کہ پیڑ کو جھنگوانا تو وہ بکری والے یا کچھ دوسرے وہ آتے تھے اور وہ سب سے پہلے ٹہینیاں کو کاٹنا شروع کرتے تھے پھر جو دوسرے تنے ہوتے تھے ان کو کاٹتے تھے اور بعد میں پیڑ کے نام پر جو ہے وہ ٹھونٹ بچتا تھا تو یہ ایران کو ٹھونٹ کرنے کی تیاری تو نہیں ہو رہی ہے ازرائیل کی طرف سے نہیں دیکھیں ہزباللہ چلا جائے ہوتی چلے جائیں ہماس چلا جائے ازرائیل اس سے ٹھوٹ نہیں ہو رہا ہے ازرائیل تو جڑ ہے نا صاحب آپ سمجھیں ازرائیل کے پاس تیل کا پیسہ ہے اس کا دنیا بھر کی پتیبند اس پہ لگیں پر اس کا نبی پرسنٹ تیل جو ہے چین خریدتا ہے چین ان پتیبندوں کو مانتا نہیں ہے حالانکہ ازرائیل سوری میں گلتی کیا رہا ایران کی بات کر رہا ہوں ایران جو ہے وہ ان سارے آتنگ کی جڑ ہے وہ آتنگ کا کیندر ہے ایک زمانے میں جارج بوش نے اس کو آتنگ کی دھوری بتایا تھا تو صاحب ان کے پاس جو تیل ہے اس پہ دنیا بھر کے پتیبند ہیں لیکن نبی پرسنٹ تیل ان کا چین خرید لیتا ہے اور سستے در پر خرید لیتا ہے کچھ سمیہ تک بھارت نے بھی خرید آ لیکن بھارت بعد میں دباؤ میں آکر اور روڑے تیل کا جنا بند کر دیا تو 90% تیل ان کا چلا جاتا ہے چائنا میں اور جو 10% ان کا تیل بچتا ہے وہ ان کا بارڈر سمگلنگ کے ذریعے پاکستان میں چلا جاتا ہے پاکستان بھی ایک دب بھکپنگڑا ہو رکھا ہے تو اس کو سستا تیل سمگلنگیں مل جاتا ہے وہ لے لیتا ہے حقیقت یہ سمگلنگ تو پوری پاکستانی آرمی ہی کراتی ہے اور پاکستانی آرمی کبھی یہ جو ایران سے سمگلنگ کا تیل لاتی ہے وہ پاکستانی سرکار کو نہیں دیکھتی ہے کیونکہ وہاں پہ ایک خبر آئی کیونکہ ٹینک چلنے بند ہو گئے انہوں نے پاس پیٹرول نہیں بچا تو وہ جو تھوڑا مولا سمگلنگ کے تیل لاتے اس سے اپنا ٹائنگ چلاتے لیکن ایران کے پاس پیسے ہیں ایران کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں آپ ایک بات جان لیں کہ پورے سستاون اسلامی ملکوں میں ایران ایک لوتا دیش ہے جس کے پاس سائنٹسٹ ہیں اور انجینئر جس کے پاس سائنٹسٹ ہیں اور انجینئرز ہیں مریان کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور یہ ایک شیعہ ملک ہے تو آپ وہاں پہ وہ بہت سستے راکٹس بھی بناتے ہیں اور وہ سستے راکٹس میں بنا کے آپ سوچیں اتنی ماترہ بنا رہے ہیں انکار سر کہ وہ راکٹس وہ حماس کو بھی دیتے ہیں ہزباللہ کو بھی دیتے ہیں ہوتی کو بھی دیتے ہیں خود بھی پھیکتے ہیں اور روس کو بھی بیچ رہے ہیں بڑی ماترہ میں تو ان کی ایک آنمی ابھی کمزور ہوتے ہوئے بھی چل رہی ہے کسی طرح آرام سے تو ایسا نہیں کہ حماس کے اور ہزباللہ کے اور ہوتی کے جارے سے ہی ایران پر بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا ایران پر تب ہی فرق پڑے گا جب ایران کو سیدھے ہانڈل کیا جائے گا پچھلے پچاس سال میں آپ دیکھ لیں ایران کے اندر نیوکلئر سائنٹس کی لگاتار موساد ایساسینیشن ہتھیا کرتا رہا ہے اور ان کے اندر گز گز کے آپ نے دیکھا ابھی حانیوں کو مار دیا حماس کے چیف کو مار دیا ایران کی عادتیں ہر بار بڑھ چل کے بولنا چونکہ بھائی وہاں پہ ایک ریلیجس سسٹر ہے تو ہر بات میں کہتے ہیں ایران سے بدلہ لیں گے کھون سے کھون کھون کا بدلہ کھون لیں گے لیکن ہمارے جو نئے راشپتی آئے ایران کے آپ ان کو یونیٹی ڈیشن میں سنا یہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی بدلہ عدلہ بھی نہیں لینا چاہتے ہیں اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پاس بھی پیجر تھا وہ پتہ اس میں اس نے نہیں چلا پتہ اس میں اس نے نہیں چلا کہ جب ہیلیکاپٹر رول گیا پورا تو پیجر بھی اس میں رول گیا پتہ ہی نہیں چلا صاحب تو وہ بھی پیجر ملاسٹ کے پہلے شکار تھے تو آپ اس میں دیکھیں کہ اس سمجھ ایران کے راشپتی ہیں جو وہاں پہ کھام نہیں ان کے سروچ نیتا جو کومینک جگہ ہیں آپ سوچئے وہ اپنا اڈا چھوڑ کے گمنام جگہ بھاگ گئے ایران کا جو سروچ ایران کا جو سروچ دھارمی نیتا کھام نہیں ہے وہ اپنا اڈا چھوڑ کے گپنی جگہ پہ بھاگ گئے آپ جس کو یہ شیر آیا شیر آیا کرتے تھے نظر اللہ نظر اللہ اس کی حالت دیکھیں اس کی لاش ملی ہے تو اس کی لاش پہ ایک چندی برابر بھی گھاؤ نہیں ملا ہے پتہ یہ چلا ہے کہ وہ بم سے نہیں گئے بم کے دھماکے تو اس کا ہارٹ فیل ہو گیا اتنا ہلا شیر تھا وہ اور یہ ایران کے نیتا آپ کو بتائی رہے بھاگ گیا ایران کے راشپتی بھی چندت ہیں کہ صاحب یہ تو کبھی بھی کسی کو کہیں بھی مار سکتے ہیں بھارت میں پاکستان کا میں نے آپ کو حال بتائے کیا حال ہے کہ صاحب وہ تو پردرشن کاریوں پر ڈھنڈے پرسار ہے جو بھارت میں نہیں ہوا کہیں میں نہیں ہوا کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ صاحب اگلا رشانہ حملہ بن جائے اور جہاں تک ان کا بھارت کے لوگوں کا سوال ہے تو آپ دیکھ لیں راڑا یوب دیکھ لیں آرپا خانم شیرواری دیکھ لیں زبیر دیکھ لیں سائمہ دیکھ لیں سورہ بھاسکر دیکھ لیں سب کے سب پہلے پیجر بلاس پہ سائلنٹ ہے اور سب کے سب ہم نسل اللہ پہ سائلنٹ ہے سب کو گھپراہات ہے کہ سب اسرائیل کی نشانے پہ آنا ٹھیک رہی ہے تو کل ملا کے اسرائیل نے اسرائیل کی پہلے سے ایک دہشت تھی نیتن یاہو کے اس جو پچھلے وہ کچھ دنوں سے کر رہے ہیں آپ مان کے چلیں کہ اس سمیں ان سے ان سے کوئی بھی علجنا نہیں چاہتا یوگی عادت جس طرح آپ کو دیش کے لیول پہ ان سے کوئی نہیں علجنا چاہتا نیتن یاہو سے کوئی ودیش کے لیول مطلب انتراشتری اس طرح پہ نہیں علجنا چاہتا اور نیتن یاہو نے تو ایک کام اور کر دیا صاحب وہاں پہ امریکہ اور فرانس نگوشنا کر دی یونائٹڈ نیشن میں کہ ہم نے نیتن یاہو کو سیز فائر کے لیے منا لیا ہے تو انہوں نے کہا کیا بکواز ہم کوئی سیز فائر نہیں کرنے چاہ رہے ہیں اور جو انہوں نے وہ کام کیا جو انتراشتری پولٹکس میں دیکھا نہیں جاتا انہوں نے نیو یارک میں امریکہ میں یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھ کے اپنے ہوتل کے کمرے سے آدیش دیا اسرائیل کی ائر فورز کو کہ لیونانتے حملہ کرو اور نسل اللہ کو مار ڈالو تو صاحب یہ تو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ آپ امریکہ کہا سیز فائر ہوگا وہ امریکہ سے بیٹھ کے فون کرا اور کہا کہ نسل اللہ کو مار دو اور اس کے بعد اپنی فون کرتے ہوئے فوٹو بھی وائرل کر دیا تو صاحب بات تو ان کا انداز تو ایک علاق ہے صاحب کیا کہا بہت بہت دہنیواد انپم جی جڑنے کے لیے وصیم نیٹورک کے لیے اتنا سمجھ نکالنے کے لیے کئی مددوں پر چلچہ کریں تھانکیو سو بچ تھانکیو سو